ہر نوجوان صرف دو تین منٹ نکال کر یہ ضرور سننا والدین کی خدمت کا بدلہ صرف قیامت کو نہیں ملے گا نوجوان بیٹھے ہیں یہ چند الفاظ زندگی کا پیغام سبگیجیے گا والدین مصیبت نہیں ہوتے مصیبتوں کو دور کرنے کا سب سے آسان راجتہ اور سب سے بڑا سبب ہوتے ہیں تین لوگ جا رہے تھے صحیح بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے فَأَخَذَهُمُ الْمَطَرِ بارش آگئی فَآوَوْا إِلَى غَارٍ ایک بار میں چھپ گئے حدیث لمبی ہے ایک پتھر اوپر سے گرا اس نے آکے غار کا موت بند کر دیا تینوں کہتے ہیں انظروا اعبالن عملتنوہا صالحتا للہ جو اللہ کے لئے کام کیا آج اللہ کی سامنے پیش کرو اللہ آسانی کریں گے ایک نے اپنا عمل پیش کیا دوسرے نے اپنا عمل تیسرا کہتا ہے میرے مالک میں جب بھی دودھ لے کے آتا تو پہلے والدین کو پلاتا بچوں کو پہلے نہیں دیتا تھا ایک دن میں آیا لیٹ ہو گیا فوجدتوہما نائمین دونوں سوئے ہوئے تھے کرہتوان اونقضہونا میں نے ان کو بیدار کرنا پسند نہیں کیا کیلکہ نہیں اتنا خراب ہو جائے وصبیتو یتزاغون عند قدمی اور بچے بلبلاتے رہے اور بری ٹانگوں سے لپڑتے رہے میرے مالک میں نے بچوں کو نہیں پلایا صبح و سب سے پہلے اپنے والدین کو پلایا ہے اگر تیری رضاق کے لئے یہ کام کیا ہے تو آجا نہیں کر دے اللہ نے پتر ہٹا دیا اور تینوں ہزارت ہوں کے السلام علیکم دوستو درود سے متعلق حدیثیں سناتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس کی دس خطائیں معاف کی جاتی ہے اور اس کے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان مش پر درود نہیں بھیجتا مگر فرشتے اس پر تب تک درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مش پر درود بھیجتا رہتا ہے پس بندہ اس کو تھوڑا کرے یا زیادہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح اور شام مش پر دس دس دفعہ درود پڑا تو اسے روز خیامت میرے شفاعت حاصل ہوگی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مش پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا روز خیامت میرے سب سے زیادہ خریب ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ امام ترمیدی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نخل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا میں نماز پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے جب میں بیٹھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی سنا سے دعا کی ابتدا کی پھر اپنے لئے دعا کی یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا دوستوں میں چاہیے کہ جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرے اللہ عمل کی توفیق ہتا فرمائے آمین موسیقی